بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں تو یہ گھڑی کی ماشین بہت کامن ہے تقریبا ہر والکلاک میں لگی ہوتی ہے ہر گھر میں یہ کئی کئی گھڑیاں موجود ہوتی ہیں لیکن جو آج کل سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بیٹرییاں جو ہیں وہ بہت جلد ایکسپائر ہو جاتی ہیں 20 سے 25 دن 30 دن کے اندر یعنی مہینے میں ایک دو بیٹرییاں آپ کو ضرورت پڑتی ہیں اور آپ چینج کرتے رہتے ہیں بیٹری کی قیمت آج کل چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قیمت تو اس کی ہے بہت زیادہ نہیں تو تھوڑی سی قیمت اس کی ضرور ہے لیکن بندہ پریشان ہو جاتا ہے سال میں کئی ایک بیٹرییاں چینج کر کے درجن دو درجن بیٹرییاں تبدیل کر کے بندہ پریشانی ہو جاتا ہے تو انیسیسری بیٹرییاں تبدیل کی جاتی ہیں بیٹریوں کبھی ویسٹج پیسے کبھی ویسٹج اور پریشانی الگ اور اس کو بار بار سیٹ کرنا جو ہے وہ ایک الگ پریشانی کہ آپ دیوار سے ہوتارے ہیں اور اس کو سیٹ کریں پھر لگائیں یہ ایک ٹھیک تھا کام بن جاتا ہے تو اس مسئلے کا حل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ریچارجبل بنایا جائے ریچاربل بیٹریز میں ڈالی جائے یہ کیے جائے وہ کیے جائے اور پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا لانجے کیے جائیں اس کے ساتھ موڈیولز لگائے جائیں بارال ہمارا طریقہ کار بلکل سمپل یہاں اس چینل کے پر آپ کو سمپل سلوشن ملتے ہیں اور پرفیکٹ سلوشن ملتے ہیں تو آلرہی میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں ایک ویڈیو آپ کے لئے پھر اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ سب دوستوں کو پتہ لگے ہم اس مشین کو کھولتے ہیں اور یہ سلوشن جو ہے یہ صرف آپ دس روپے کی عوض کر سکتے ہیں دس روپے سے بھی کم قیمت میں یہ سلوشن ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے آپ نے سالو کرنا ہے مسئلے کو تو ہم اس مشین کو کھولتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دیکھاؤں یہ نئی بیٹریز کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں تو میری گارنٹی ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ یہ کر لیں گے تو آپ کو سال ہا سال تک بیٹری چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک ام از کم ایک سال کی تو اس کی گارنٹی ہوتی ہے کہ ایک سال یہ بیٹریز میں چلے گی اور ایک سال سے زیادہ جتنی چل جائے وہ آپ کے پروسیجر کے پر اس کو موڈیفائی کریں گے اس کو ٹھیک کریں گے اس کو ایسا ٹھیک کریں گے کہ یہ دوبارہ پھر بیٹری نہ مانگے تو اس میں سے حصوی نکال لیتے ہیں بیٹریز اتار لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہم نے اس میں سے وہ جو نٹ اور واشرتی وہ بھی نکال لی ایک چھوٹی سکریوڈر آور کی مدد سے یہ مشین یہاں سے کھول جاتی ہے بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ دہان رکھنا ہے کہ کونسا کمپوننٹ کہاں پر لگا ہوا ہے کیونکہ جب ہم اس کو کھولیں گے تو گیرز ہی گیرز باہر آ جائیں گے اور اپنے اتیاد سے کرنا ہے کہ کوئی گیر آپ سے مسنا ہو کوئی چیز آپ سے گرے نہیں اس طرح آرام سے آپ کو اٹھا دینا ہے یہ تقریباً اس میں چھے یا ساتھ کے قریب گیرز ہوتے ہیں ان کا اپنے دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹا گیر یہ درمیان میں نیلون کا یہ در بھی یہ وائٹ نیلون کا یہ ٹرانسپیرنٹ یہ وائٹ اور یہ وائٹ ٹھیک ہے جی تو آرام سے یہ گیرز نکال لیتے ہیں ہم اس میں سے دوسرے سائٹ پہ بھی گیر ہیں بہرحال وہ بھی نکالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے آرام سے نکال لی ہیں اب اگر آپ کو یاد نہیں رہتے تو پھر آپ ایک نشاندہی مقرر کر لیجئے اس طرح سے کر کے آپ ان گیرز کو ترتیب میں رکھ لیجئے تاکہ پھر آپ کو بعد میں کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے لگاتے ہوئے یہ اس سائٹ کے گیرز الگ رکھیں اور دوسری سائٹ کے گیرز الگ رکھیں اچھا اس طرح سے اب اس مشین کو آرام سے اٹھائیں گے اس میں یہ سرکٹ بورڈ ہے یہ بھی نکلے گا اور یہ مشین بھی نکلے گی یہ سارا سسٹم اس میں سے باہر آئے گا بہرحال اگر ہم سرکٹ بورڈ الگ کر لیتے ہیں تو بھی ہمارا کام چل جاتا ہے لیکن پتہ نہیں کہ سرکٹ بورڈ نکلے گا نئی سرکٹ بورڈ نکلنے کیلئے لازمی ہے کہ ہم اس پلاسٹک پیس کو نکالیں کیونکہ یہ یہاں پہ اس میں یہ ٹرمینل جو ہے یہ اس طرف کو گیا ہوا ہے یہ پازٹیو والا تو یہ دیکھئے یہ اپنے آرام سے نکالنا ہے سب سے پہلے اس کا یہ پلاسٹک اٹھائیے اس طرح سے سارا سیٹ ہی باہر آئے گا الٹا دیں اس کو بلکہ یہ اور زیادہ بہتر رہے گا جو ہم الٹا دیں گے تو پھر یہ چیزیں بہر آ جائیں گے اس طرح سے اس طرح سے اب ہم نے یہ دیکھیں کور میں سے سامان نکال لیا اب ہم کیا کریں گے اچھی بات ہے کہ آپ ان گیرز کو صاف بھی کر لیں کیونکہ اس کے اندر ڈسٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے تو ڈسٹ کی وجہ سے پھر یہ چلتے نہیں ہیں پھر پرابلم بناتے ہیں دیکھئے کرنے والا کام یہ ہے کہ یہ جو ہماری موٹر ہے یہ موٹر کا پارٹ ہے یہ کوئل یہ کوئل ہم نے نکالنا ہے اس میں سے کوئل نکالنے کے لیے اس کا فارمر نکالی ہے اس طرح رام سے فارمر الگ رکھ لیجئے اور اس کوئل کو بہتر ہے کہ آپ اس میں سے یہ ٹرمینل بھی اتارنے اور آپ کے اگر ویڈیوز وغیرہ بنا لیتے ہیں اس کی تو وہ بہتر رہتا ہے کہ مسئلہ آپ کو پتہ لگے کہ کس طرح سے یہ کرسٹل ہوئیز سائٹ پر اس کا نیگٹیو ہے یہ والی سائٹ پر اس کا پازٹیو ہو جا رہا ہے اس طرح سے ٹھیک ہوگا جی اب یہ دیکھیں ہر سرکٹ کی کونفیگریشن الگ ہوتی ہے یہ اس میں کرسٹل لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس میں چھوٹا سا کپسٹل لگا ہوتا ہے اور یہ آئی سی ہے کوب اور اس کے بعد یہاں پہ سرکٹ یہ اس کے اندر کوئل یہ کوب آئی سی کے ساتھ اب ہم کوئل کو کوئل کے ٹرمینل جو ہیں وہ کھولیں گے کوئل کے ٹرمینل کھولنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس کا ایک گرم سلٹنگارن کے مدد سے ٹرمینل اتار لیں لیکن اس سے پہلے ہم اس کی ٹیپ اتار دیتے ہیں اس مقصد کے لئے یلو کوئل جو ہے یلو ٹیپ اس کا استعمال کیا گیا یہ ہم رکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ اس کی یہ اوپر والی جو وائر ہے اس کا ٹرمینل ہم نے اتارنا ہے یہ کس طرف کو گئی بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اگر آپ اُلٹا بھی دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھارا یہ جو ہے یہاں پہ دیکھئے سکرٹ ریور کی مدد سے انتاروں کو الگ کریں یہ والی اتار اوپر کی ہے یہ اوپر والی اتار ہم نے کھولنی ہے یہ والا سلٹر ہم کھولنی ہے ٹانکہ تو یہ ہمارا باہر آ جائے گا دیکھئے گرم سلٹنگارن کی مدد سے یہ ٹانکہ جو ہے آرام سے کھول لیجئے لیکن پلاسٹک کو ڈیمیج نہیں کرنا اور آئی سی کو ڈیمیج نہیں کرنا زیادہ گرم نہیں کرنا آپ نے بڑے آرام سے کھولنا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے اس کو آرام سے کھول لیا یہ دیکھیں یہ صرف اوپر والے کو کھولا ہے نیچے والے کو نہیں کھولا کہ ہم نے ایسی ایک وائر لینی ہے یہ دیکھیں یہ یہ وائر ہے ہمارے پاس یہ ہمیں تو تقریباً یہ نا قیمت کے برابر پڑھی ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس تھا یہ سپول اس میں وائر ہے کافی ساری یہ تقریباً دس سے بیس گڑیوں کو کافی ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گڑیوں کو کافی ہو جاتی ہے اور تقریباً ایک سے دو گرام ایک سے دیڑھ گرام یا دو گرام کے قریب آپ کو وائر چاہیے اور یہ تقریباً دس روپے کے یہ آرام سے آپ کو مل جائے گی اور یہ لے کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کھولیے کوئل کو جو اگزسٹنگ کوئل ہے اسی کو ہم نے بڑھانا ہے اور اس کو یہ کیجئے کہ اس تار کے ساتھ اس کو سولٹرنگ کریں گے لیکن سولٹرنگ بڑے آرام سے ہونی چاہیے آپ کی بڑے ہی آرام سے کیونکہ بال سی بھی زیادہ باریک تار ہے اور اس طرح سے ہم اس کو ٹویسٹ کر دیں گے تھوڑا سا ٹویسٹ کریں گے اس کو کلافنی کی مدد سے اور اپنے سولٹرنگارن کی مدد سے اس کو سولٹر کریں گے ٹانکہ لگائیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا سولٹر ہو گیا اب ایکسس جو ہے اس کو آپ کاٹ دیجئے آرام سے اپنا بلیڈ اٹھائیے بلیڈ کی مدد سے کاٹیے اگر آپ کے پاس فائن کٹ رہا ہے تو ٹھیک نہیں تو بلیڈ کی مدد سے یہ بڑے آرام سے کٹ جاتا ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کو کاٹ دیا اب اس کو کوئی انسولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ڈیڈ وولڈ کی بیٹری ہے انسولیشن کا مقصد نہیں ہے کوئی تارام سے اس کو ٹرن دیجئے گننے کی ضرورت نہیں وائر نمبر فورٹی سکس فورٹی فائف فورٹی سیون ففٹی کوئی بھی وائر چلے گا اس میں اور اس طرح سے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اتنا بھر دینا ہے یہ دیکھیں یہ اب خالی خالی ہے آپ کو خالی خالی نظر آرہا ہے اس کو اتنا بھرنا ہے یہ تقریبا میں آپ کو بلیڈ کی مدد سے دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کتنا بھرنا ہے یہ دیکھیں اتنا آپ نے بھر دینا ہے یہ جو خالی جگہ ہے یہ فل اس میں بھر دینا ہے یہ سارا اس میں آپ نے وائنڈ کرنا ہے یہ سارا اس میں آپ نے اس طریقے سے کر کے آپ نے اس کو چکر دینا ہے چکر ہی چکر دینا ہے دینا ہے دینا ہے اتنے چکر دینا ہے کہ یہ ٹوٹل بھر جائے اور آرام آرام سے سکون سے کام کرنا ہے توڑنا نہیں ہے جب یہ چکر بھر جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے ہم کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ دوستو اس کو اب ہم تقریباً ہم نے بھر دیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دیکھئے یہ تقریباً تقریباً ہم نے اس کو بھر دیا ہے شاید تھوڑی سی گنچائش اس میں بھی بھی ہو لیکن بارال اتنا کافی ہے اتنا اگر آپ کر لیں گے تو یہ بہت ہو جائے گا تھوڑا سا بارال اس میں میں آپ کے سامنے اور بھی کر دیتا ہوں اس طرح سے تھوڑا مزید ہم اس کو بھر لیتے ہیں بارال اب تقریباً یہ مکمل ہے اب ہم یہ کریں گے کہ اس میں سے یہ تار کو اس طرف کو لے ایں گے اور یہاں پہلا کے ادھر سے ہلکا سا اس طرح سے ٹرن دیں گے اور اس سسٹم کے ساتھ نیچے چلتے ہوئے جس طرح سے یہ دوسری ہے سیم اسی پروسیجر پہ ہم اس کو کر دیں گے ادھر ایسی ہی رستے پہ اور تھوڑا سا اس کو لوس چھوڑ دیں گے تاکہ بعد میں پھر جس طرح وہ دوسری لوس ہے اسی ڈیزائن پہ اس کو بھی لوس چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ اس کو لپیٹ دیں گے تاکہ ہم اس کو سولڈر کر سکیں اس جگہ پہ تو اس جگہ پہ ہم اس کو سولڈر کر دیتے ہیں سولڈر اس کو پرفیکٹ طریقے سے کیجئے کیونکہ اگر آپ کا سولڈر پرفیکٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ کونیکشن نہیں بنا پائے گا اور پھر پریشانی بنے گی تو اس کو یہاں سے اب ہم آرام سے اس کو کیج کے کٹ دیں گے اس طرح سے اب یہ دیکھیں ہمارا یہ پرفیکٹ ہو گیا کوئل اب ہم اس پہ بالکل اسی ڈیزائن پہ یہ جو ٹیپ لگی تھی یہ ویسی ہی ہم لگا دیتے ہیں یہ صرف ایک خوبصورتی ہی ہے بس اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں اس کے علاوہ اس کے بغیر بھی یہ کام کرتی ہے اچھا اب ہم نے یہ کر دیا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ اس میں یہ فارمر ڈالیں گے جس طریقے سے یہ تھا بلکل ویسے ہی اور آرام سے یہ کرنا ہے کیونکہ آپ کی کوئل کٹنی نہیں چاہیے یہ نہ ہو کہ یہ چکروں کو کاٹتے ہیں اگر یہ ٹرمز کو یہاں سے کاٹے گا تو پھر آپ کی لئے پریشانی بن جائے گی اب ہم اس کی کنٹی نیوٹی ریزسٹنس چیک کرتے ہیں کوئل کی کیا یہ ٹھیک ہے کے نہیں یہ دیکھیں چارسو اہم کی قریب کی ریزسٹنس دے رہا ہے چارسو اہم بلکل پرفیکٹ ریزسٹنس ہے اس کی لئے چارسو اہم بلکل پرفیکٹ ہے یہ ٹھیک ہے ہماری کوئل صحیح ہو چکی یہ ٹیسٹ آپ کو دکھانا تھا کہ اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس طرح ٹیسٹ بھی کیجئے سب سے پہلے یہ پتری لیجئے پازٹیو ہوا لیے یہ اس میں ڈالیے اس طریقے سے یہ بنے گا یہ دیکھیں یہ پرفیکٹ اپنی جگہ پہ گئی اس کے بعد اس میں نگٹیو والی پتری ڈالیے یہاں پہ پڑے گی یہ دیکھیں اس کے لئے بھی دو جگہ بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ دو انڈینٹیشنز جو ہیں اس کے لئے بنی ہوئی ہیں دو اس کے لئے بنی ہوئی ہیں یہاں پہ اور اس طریقے سے یہ فٹ ہوگی ہے اب یہ دیکھیں پترییاں اب ہم اس میں گیرز ڈالیں گے گیرز ڈالنے کا طریقہ یہ ہے بہت ہی آسان ہے اس طرح سے اس کے بعد جو بلو گیر ہے اس کو داخل کیجئے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ایک ٹرین بن گئی ہے اس طرح سے یہ بلکل پرفیکٹ ٹرین بن گئی ہے گیرز کی اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں جو اس کا پلاسٹک کا یہ پیس ہے یہ ڈالیں گے اس سے پہلے آپ اس کو سرنا سا صاف کر لیجئے بہتر رہے گا اس میں کسی قسم کی لبریکیشن دینے کی ضرورت نہیں صرف بس صفائی ہی اس کی کافی ہے اور یہ گیر کو اپنی جگہ پہ کر لیجئے اس طرح سے اچھا اب ہم یہ پلاسٹک کا جو پیس ہے اس کو ڈالیں گے یہ اس کے بلکل سینٹر میں جائے گا اور ادھر یہاں پھنس جائے گا اس طرح سے اب ہم یہ جو ڈیوائسز کی کوئل یہ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بیٹھنا ہے اس طرح یہ ترمینل کونیکشنز جو ہیں یہ دو ترمینل کونیکشنز یہاں پہ جائیں گے اور جو یہاں پہ یہ چھوٹی سی جگہ بنی ہے گیر کے لیے اس میں جائے گی اور یہ فارمر ادھر بیٹھ جائے گا اس طرح آرام سے تھوڑا سا دبائیں گے تو یہ اس طرح سکون سے بیٹھ جائے گا نیچے والا کام سرکٹ کا مکمل ہو چکا سرکٹ اور گیر کا جو نیچے کا جو پرشن تھا وہ تقریبا ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب جو اوپر والے گیرز ہیں وہ ہم لگائیں گے یہ بہت ہی آسان کام ہے کوئی تکلیف والا کام نہیں ہے یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے اب یہ چھوٹا جو پینین ہے یہ ڈالیے اس میں یہ میکنٹ کے بیج یہ اس کا جو میکنٹ ہے یہ والا یہاں دیکھیں یہ کالا ملنگ کی میکنٹ ہے یہ اس موٹر کے درمیان موٹر کا گیر ہے یہ یہاں پہ آئے گا اس کے بعد جو نیلون گیر ہے وہ ہمارا اس جگہ پہ آئے گا اس جگہ پہ آئے گا یہ وائٹ نیلون والا یہ سیکنڈ گیر ہے اس کے بعد کا موٹر کے بعد کا یہاں پہ اچھا اس کے بعد آرام سے اس کو چھوڑیے اس کے بعد جو یہ لمبا گیر ہے یہ اس میں پڑے گا لیکن اس سے پہلے ہم اس اس کو نکالیں گے کیونکہ یہ اس کے ٹیت جو ہیں وہ اس کو میش کریں گے تب یہ چلے گا اب ہم اس گیر کو ڈالیں گے جو یہ والا گیر ہے ہمارا یہ ڈالے گا یہ ٹرانسپیرنٹ اور یہ اس طرح کر کے چلے گا اس طرح کر کے آئے گا اس کے بعد یہ والا جو ہے اس کو ڈالیں گے یہ اس طرح سے اس کے ساتھ میش ہوتا ہوا چلے گا اس طرح سے یہ اس کی گیر ٹرین بنے گی اور یہ آپ نے آرام سے سکون سے کر دینا تاکہ جب ہم کور بٹھائیں گے تو آرام سے یہ سب گیر جو ہیں یہ بیٹھ جائیں گے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تاکہ آپ اس کی تصویر وغیرہ بنا لیجئے ویڈیو بنا لیجئے تاکہ آپ کا کام صحیح سے بیٹھے ابھی ہم اس کا جو کور ہے اس کو لگائیں گے یہ والا کور لگائیں گے اس کو پہلے ساف کر لیجئے بلو کر لیجئے اب ہم آرام سے اس کور کو اس کے اوپر بٹھائیں گے دیکھیں اس کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ اپنے جگہ پہ کرسپوننگ جگہ پہ جائے گا اس طریقے پہ جائے گا بڑے ہی آرام سے آپ نے بٹھانا ہے اس کو ہلانا جلانا نہیں ہے مشین کو زیادہ میں مشین کو زیادہ ہلائیں گے تو پھر یہ پرابلم کرے گا اس کے لیے یہ جگہ بنی ہوئی ہے اس گیر کے لیے یہ سیٹنگ ہے اس کی سیٹنگ نیچے آرام سے جائے گی اور بڑی سکون کے ساتھ یہاں بیٹھ جائے گی اگر آپ نے سب صحیح کیا ہے تو یہ بڑے آرام سے بیٹھے گا اس طرح سے کلک کرتا ہوئے بیٹھ جائے گا اب دیکھیں یہ ہو چکا اب ہم اس میں بیٹری لگاتے ہیں پہلے میں آپ کو سوئی لگا کے دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سوئی لگاتے ہیں اور اس کے بعد بیٹری اگر یہ صحیح فٹ ہوا تو پھر یہ چلے گا نہیں ہوا تو پھر ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے کھول کے دیکھیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے بلکل پرفیکٹ پرفیکٹ فٹ ہو گیا اب اس کو چکر دینے دیجئے یہ چکر کھائے گا تو تب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ پرفیکٹ ہو چکا اب اس میں یہ بیٹری ایک سال سے بھی زیادہ عرصہ چلے گی یہ ایک سال کی کم از کم میرے آپ کے سامنے گرنٹی ہے کہ ایک سال آپ کی ایک بیٹری جو نئی بیٹری ہوگی وہ ایک سال اس میں چلے گی اور پرانی بیٹری بھی پرانی بیٹری بھی اس میں بھی اس دے گی تو یہ مشین اس طرح سے ہم نے تیار کر دی ہے تو دوستو یہ تھوڑا محنت کا کام ضرور ہے لیکن ایک دفعہ اگر آپ نے اپنی والکلوک کے ساتھ یہ کر لیا تو آپ کو لائف ٹائم کا کام ہو گیا اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی یہ اس میں جو تار ہے یہ ہلکی تھوڑی سی تار اس میں لگتی ہے وہ آپ بازار سے خرید سکتے ہیں فورٹی فائف نمبر فورٹی سکس نمبر کوئی بھی تار آپ کو مل جائے پتلی تو وہ آپ کو کام دے گی فورٹی تری فورٹی فور بھی اس پر مبارل چل جاتی ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ فورٹی فائف کی خریدیں فورٹی فائف ایس ڈیو جی فورٹی فائف سٹینڈ وائر گیج نمبر وہ وائر اس میں بہتر چلتی ہے وہ لیجئے اور اس میں صرف ایک سے دو گرام آپ کو ضرورت پڑے گی اور وہ اس میں ڈال دیجئے اور اس طریقے سے آپ کا کام پرفیکٹ ہو جائے گا تو دوستو امید کرتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اس میں سے آپ نے لرننگ کی ہے اور بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو تھمزب ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے آل پر کلک کیجئے اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمیشہ ہمارا ساتھ جڑے رہیے شکریہ